دیکھئے ہم لوگ جا رہے تھے اچانک یہ بندر آ گیا اچانک ہمارا پھولا جونو جھولا کھالی ہے اب جماغ میں آیا دیکھو راجو راجو کیلئے ہم وہ چکترہ نیبو دیکھے آئے تھے آئے اب دیکھو حنمان جی کے قلپہ یہ دیکھو اب ان کو دیں گے بڑے آرام سے پریم سے کھائیں گے ان کو کسو ملا یہ کھالی ہاں تو نہیں جائیں گے دیکھا اچھو دیکھو راجو راجو کے قلپہ چھولا آپ کا بھی کھالی ہے ہمارا بھی کھالی ہے جائے بجرنگ ولی جائے بجرنگ ولی جائے حنمان جی یہ سب چمتکار ہوتا ہے کہ نہیں بھولا بالکل بابا جی بابا جی جو کہیں وہ سب کو کرنا ہے بابا جی نہیں چمتکار ہوا کہ نہیں بہت بڑا ہے ابھی ہم اور آپ دنوں نزاس ہو گئے تھے اور دیکھیں اسی لئے راجوں راجوں نہیں ملائے دیکھو ہونی دیکھو ہم اور آپ دیکھیں نزاس ہو گئے تھے تو یہ آگے بیٹھ گیا ہے کیا دیا جائے ان کو وہ بڑے جو پریم سے مو نہیں ہر رہے تھے ہم لوگ سے یہ اب آپ نے کہا دیکھنے میں بڑا پیارہ لگ رہا ہے بڑا معصوم بھلے کھٹا چیزیں پایا ہے لیکن کنستہ پایا نہیں وہ کھٹا میٹھا ہے کھٹا میٹھا ہے چھے ہم لوگوں کے پرانی دیکھے ہنمان جی نے بڑی کھرپا کیا چونکہ وہاں کے جیٹ میں دے دیو یہاں دے دیو ادھر جانے کی ضرورتیں یہ منہ ہی وہ منہ ہی کرو جو ان کے لئے منہ کرتا ہے وہ جلدی ٹھک لے پاتا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے یہ تو سنکت موچے ہیں ایک رہے منسط ججر ہے وہ بہن کی گالی ہم کو دیئت ہے اور منگلوار کے دن منگلوار کو ان کا یہاں رائبلی چھوڑنا پڑا ہے اور کیا بولتے ہیں ان کو برم لگا تھا یہ ہی ہے یہ ہوتا ہے بہت اندھات ہمارے بجرنگ بلی ہیں ہمارے ہی ہوتا ہے ایسے ہی سب لوگ ان کو کھلاتے رہی ہیں تگڑے تندر تو رہے ہیں جیسے ویسنو دیوی میں آپ دیکھنے کو پائیں گے ایک دام تگڑے تندر اسے ہیں کیوں کہ وہاں لوگ آتے ہیں کھلاتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ چھین کے کھا لیتے ہیں ان سے جتنے بھی دھارمی کسٹھل ہیں وہی پر یہ پائے جاتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں پہنکتے ہیں تو یہ نہیں بھی کوئی دیتا ہے تو اپنا چھین بین کر کے بےوستہ بنا لیتے ہیں جو بھی دھارمی کسٹھل ہو یہ مندروں میں ان کو وردان ہے یہ مہا دیو کے مندر ہو بجرنگ بلی کے مندر ہو آس پاس یہ رہتے ہیں کیونکہ وہاں تو ان کو کھانے کو بھوجن مل جاتا ہے نہیں ایوڑیا میں دیکھئے بینڈھا چل میں دیکھئے وہاں دیکھئے کیا نام کاسی نگری کاسی نگری میں دیکھئے تو بینڈھا چل میں یہ رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب دھالو لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہے ان کے ہاتھ میں رہے گا لیا چترکوٹ چترکوٹ اور ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں اصلی بھگتے تو یہی ہے بھگوان چترکوٹ بھی آپ کو لیچہ دیں گے تو یہی میں بولتا ہوں یہ بانر سینہ یہ بانر سینہ یہ بجرنگ بلی یہ ہمیشہ آپ کو دھارمی کسٹھل میں سب سے بڑے بھگتے تو یہی ہے بھگوان یہ بتاؤ کہ نہ میں پڑھا دیکھا ہوں نہ میں کوئی نیتا ہوں نہ میں کوئی ادھکاری ہوں کام کتے بڑے بڑے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ روٹی بنانے کی مسین آ رہی ہے یہ ورڈ میں پوری دنیا میں پہلا کام ہوگا کہ بمبائی سے مسین آئے گی بندروں کے لئے روٹی بنانے والی کمپنی مسین کی اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو انسانوں کے لئے بنایا تھا ہم نے تو انسانوں کے لئے بنایا تھا لیکن ہماری یہ مسین جو ہے بندروں کے لئے جا رہی ہے لہذا ہم دو لاکھ روٹی کیس میں چھوٹ بھی کر دیں گے منافع لینا تو دور اپنے جیب سے بھی لگائیں گے دو لاکھ کی چھوٹ بھی ہے اس میں ہاں نہیں وہ پانچ لاکھ کے مسین ہے وہ ٹین میں دے رہا ہے اچھا ہاں ٹین میں بیاپاری بتائیے کتنا بڑا جب اس نے ہمارا بندر والا پوش دیکھا تو بڑا پربھاوی چھوٹا ہاں جوڑا اس نے کہیا بھئیہ یہ تو بھئی ایسے بابا کو بھولاؤ تو انہوں نے کہا بابا جی یہ دیکھو یہ دھولا جوڑا جب اس دھولا دیکھے بھاگ جائے یہ دیکھو چھوٹ دیکھتے رہو بات دیکھاتے رہو یہ دیکھا وہ دھولا گرا جے گا جب کچھ نہیں ملے گا یہ دیکھو اس میں کوئی لگا ہے اسی کی محق یہ دیکھو اگر ہم بڑھو گے نا تو جھوڑا دیکھے بھاگ جائے یہ بہنا نہیں اپنے آپ کے جب کچھ نہیں ملے گا اپنے جو روٹی کی چپکی ہے نا روٹی جو چپکی ہے وہ ہی چھوڑا چھوڑا کھا رہا یہ ہی بتاتے ہیں ہم کی جیو رکھا کریے اور بجلنگ ولی تو آپ لوگ بھی بھوجن دیتے رہیے بابا جی جیسے دیتے آ رہے ہیں نا بابا جی اور بابا جی کوئی چمتکار جو آپ ہے جو اپنے ہمارے بڑے بڑے چمتکار ہوئے ہیں بھئی جو ہم سے بھئی آپ ہی ایک ہیں ہم سے جو لے پوسٹ ماسٹر صاحب میر پیون رہے ڈاکھانے میں چپرہ سی ٹھے آج وہ پوسٹ ماسٹر بنے ہیں تو ان سے پوچھے نا کہ یہ کیسے کیسے ہو گیا لیکن ہاں اس نے پتھیس چھبیس سال مہنت کی بہت مہنت کی ارے گدھا گئیا اکیلے آمیں ملہم کریں پٹھی کریں اس کے مار سب دوائی لگاو میں اکیلے بہت پتھیس سال مانے رکھتا بہت بڑی بات تا بات دیکھو کہاں میل پیون رہے دیکھو جھولا نیچے گرہ دیا دیکھو جھولا گر گیا بہت دوسرے چکر بنے آؤ ہمیں بہت مانیں اچھا بھی آئے چھاپا کریں سکھو بابو جی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے سکھو بابو جی کے بارے میں بھی بتائیے ان کی روٹی آ رہی کی نہیں سمیں ہاں آ رہی ہاں روٹی آ رہی ہے سکھو لال چاندوانی جو ہے چاندوانی وہ جب جب سے ہم سے جھوڑے آپ کی چہرے میں لائٹ نہیں آ رہا وہاں پر ہے جب سے ہم سے سکھو لال چاندوانی جب سے ہم سے جھوڑے وہ جس دگنے پر آ گئے دگنے پر دگنے پر یہ اٹھے پر رہے اٹھے پر آ گئے اٹھے اولا چمتکار دیکھا تو کوئی آدمی ہوں بندر کھلائیے اور بندر کے کیڑے لگے ہوں کھاؤ میں اور اس کو اگر کہیں آپ نے حلاج کرا لیا اب ایک دن یادو جی کا فون آیا تھا تو ہم نے کہا بھئی آپ آپ یہاں دیکھے آئیے نہیں آئے کنہٹ نام تھا پیارے پور کے پاس نمبر نوٹ ہیا تھا پھر دوسرے دن بتائی کے تیسرے دن بتائی کے بندر ختم ہو گیا ہم نے کہا چلو بھئی آپ بھئی ہم نے کہا آپ دیکھے آؤ سارا بوال ہم اپنے متھے دیں گے اب سوان مانے سارا بوال ہم اپنے متھے لیا کی نہیں لیا اب وہ جھے لیں انہوں نے دیکھا یہ بابا 82 سال کا تین سال سے چھے لہا ہے تو ہم دو کیوں نہ کریں تو ادھر ہنمان جی کے خرپہ دیکھو گاؤں ماتا کے خرپہ دیکھو کہ پچار ہزار روپے سانتھی الال نے خرچہ کر دیا اس کے پہنچانے میں پہنچانے میں سانتھی الال جی کا فون آتا ہے ہاں آتا ہے اور اس پر جا کے اس کی جوال پر رکھ جائیں گے تو اور کوئی دوسرا آئے گا تو کھا لے گا اچھے دیکھا چاہا چاہا اس میں کہ یہ سب جواں ہے ان کو سومج میں نہیں آیا اچھے کی کیاری سوگند ہے آپ اسی میں رہتے ہیں ہاں یہ اس میں پوری تھنڈی سی میں بھی جا رہے ہیں ہاں کوئی دکھر بھی ہوتی اچھے اس کو بنانے میں کتنا خرچہ آیا ہوگا لوہے اور فائیبر میں لگا ہوئی ہے لگا ہوئی ہے بڑی ہے کیا ہوں کہ آج معنو آج معنو آج کہاں کون کہاں معنو کہاں ہے معنو معنو ہوتا تو یہ دیس کا اندر یہ بتاؤ کروڑوں روپے ایسیہ کے نام پر برباد ہو گیا اور گولی چڑھائی پورے پورے بشو میں حال حال ہوا کہ ہندو نے ہندو پر گولی چڑھائی اپنے سوارٹ کے لیے اور کروڑوں روپے برباد ہوا اور وہی کام بینہ گولی چلے بینہ دولت خرچ ہوئے سب سے بیکار سرکار سپاکاس سرکار ہے نہیں نہیں انہوں نے کیا تو یہ تبرا کلنگ بھی تو لگا ان کو کہ ہندو ہو کے ہندو پر گولی اس لیے چلایا کہ ہمیں ووٹ گیا پتہ نہیں کتنے سنیاسیوں کے اوپر انہوں نے گولی چلوا دی آپ کو ہندو ووٹ دے رہا ہے اتنی گہیا کی نام تو ووٹ دے رہا ہے آپ کو اور آپ نے جو پتہ نہیں کتنے سنیاسیوں کو گولی مروا دیا جب رام جی کا یہ مددہ چلا تھا 1990 کے ملائم جی نے پتہ نہیں کتنے جو کر رہے تھے پردرسن رام مندر کے لیے ان کو گولی چلوا دی گولی چلوا دی گولی کا نام بھی ہے کچھ جار نہیں آرم کو تو بتائیے کتنا بڑا ہندو بتائیے ہم ہمارے دیس کا کتنا پالن کرتا ہے ہمارے نیائے کا اور جو بھی بیاسخائیں ہیں جو بھی سنسخائیں ہیں کہ تتر سال سے وہ انتجار کیا رام مندر کے لیے تتر سال ارے کتنے مر کے چلے گئے چار سو سال سے ہے جو رام مندر چار سو سال پہلے کی کہانی ہے کہانی ہے آپ جا کر کے یہ موڈے جی جو آئے ہیں بتائیے رام چندگی کی اوطار ہیں دیکھ بہا بتاؤ یہ کوئی شکٹی تھی کس نے ہمارے موڈ سے کہلوایا سائز میں ہندوستان کا پہلا بابا ہوں سائز کہ موڈی جی کے چرنوں کی دھول مانگی صحیح بات ہے برامحل کل میں ہوتے ہوئے برامحل کل میں ہوتے ہوئے دنیا جو برامحلوں کے پیڑ چھوٹی ہے بابا جی تو تو ہم نے یہ ہم نے نہیں کیا علمان جی نے کہلوایا آپ نے کہلوایا صحیح بات ہے اب بھولے کی کرپا موڈی جی نے جو کیا ہے صحیح مانوں میں پوچھا جائے اگر بھولے کی کرپا نہ ہوتی تو موڈی جی اس کے سفل نہ ہوتے بھولے کی کرپا ہوئی کاسی نگری بولایا بہت ہے اپنا درسن دیا بہت ہے اور تیسول لیا اور جوڑی ایک ضروری تھی یوگی آگے اور بیچ میں پیرونے والا امیستہ آگے کبھی امیستہ نے سوچا ہوگا کہ ہم اتنی بھولنڈیوں پر ہم پہنکیں گے امیستہ اپنے کرموں سے اپنی باتوں سے امیستہ کے ایک جبان سے BJP کی سرکار بنی ہے یوٹی نے ایک جبان سے کہ یہاں ہماری سرکار آئی چوبیس گھنٹے میں گوہتیاں ہم بند کروا دیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر گوہتیاں بند ہو گئی پھر جتے بیرودھی رہے ان کا حسکائن اب چھوڑی لے کے کھا رہے ہیں بچے کے لئے اب ہماری رو جی کا کیا ہوگا رو جی کا بند ہوگی سانتی پیجا پردی جی کا پھون ہے پھون ہے جی اچھا اچھا ایک ملے تو اب یہ ہم ان کو ملاتے ہیں جی تو رو جی کے لئے تو ہم نے ایک بھنگ کیا جی کہ ہٹیا چوبی رکھائیتی سے بری چیز ہے ہٹیا لوگ یہی کہیں گا بھئیہ ہمارا سب دے جاؤ ہم کو جان سے نہ مارو بلکل بلکل آج جو ہماری گیوں کی رکھتہ ہو رہی ہے آج جو ہماری گایے کٹنے سے بچ رہی ہیں آج ہم گھر میں سو رہے ہیں گایے جو کٹ رہی تھی پہلے کے سمی Schools میں گھر میں ہم سو رہے تھے اور گھئیایں کٹ رہی تھی آج ہم سانتی سے سو رہے ہیں گھایے بھی آلام سے سانتی سے ہے پچھرے بھی کٹنے سے بچ رہے ہیں یس کا صرف سری جاتا ہے تو بیجے کی سرکار کے املسان جی کو جاتا ہے بڑا گوھر فرمایا کہ یوپی کون دھیان دیتا ہے اور لوگ الگ الگ مددوں پر دھیان دیتے ہیں جائے کے اوپر کون دھیان دیتا ہے گوزرات میں رہنے والے ستا حجیر بتائیے چالک کی کبھات جو انہوں نے اپنی بھوم کا نبھائی اور اس بڑے مددے کو انہوں نے دھیان دیا کہ یوپی میں گوھر کٹ رہی ہیں بتائیے دھیان دینا ہی کتنی بڑی بات ہے باہر کے جو ہیں باہر کے راج سے اب انہوں نے ہمیشہ گوزرات میں جادہ ترسنے بٹایا اور دیکھیں یہاں پر یوپی میں گائے کٹ رہی ہیں ان کو کتنا ان کو کھل رہا تھا اور گوزرات میں گئیاں گھومتی بڑھی آرام سے کئی اچھا پرجاد کے نسل پسوپتی نات جی وہاں پر ہیں وہ سوم نات جی وہاں پر ہیں تو اگر یہاں پر اتنا بڑا مندر انہوں نے جیڑو دار کیا اور گئیوں کیونکہ گئیوں کو کٹنا بند کیا تو اپنے آج جیڑو دار ہو گیا اور یہاں پر رام مندر کاسی گشمات مندر ان کا جیڑو دار ہو گا ہو رہا ہے تو ادھر گئیاں جب کٹنا بند ہوئی تو اپنے آف ہے جو دیکھیں ہمارے رام مندر بھی ہم نے ووٹ دیا بلکل بھائی جب جنتہ چاہ رہی تھی کہ گئیاں نہ کٹے تب ہی تو رام جی کا مندر ہم کیس جیت گئے کیس میں ہی تو پھر لٹکا رہتا کوئی نہ کوئی پیچا جاتا یہ جتے ہتھیاریت ہے اور ہم نے ووٹ کیوں دیا ہم نے اسی لئے ووٹ دیا کہ ہماری گائے نہ کٹے ہمارے ہمارے کسان بتائیے کتنے مہان بلکل اتنی ان کی فقر چرے ڈال رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری گائے ہمارے بچھرے بندہ رہے ہیں اور کسانوں کے لیے آگامی یوجنا میں کسانوں کے لیے تار کی جاری کی سرکار بیوستہ کرے گی اور جو گریب کسان ان کو چھ ہزار روپے سالانہ بھی دے گی دے ہی رہی ہے گریب کسان جو ہے ان کو چھ ہزار روپے سالانہ موڈی سرکار دے رہی ہے چھ ہزار بتائیے کوئی دیا ہے آتک سرکار نہیں دیا نا تو یہ ہمارے موڈی جی ہے جو بھگوان کا یہ روپ ہے اور بتائیے کتنا آج ہمارا دیس کتنا خیلیار بنا رہا ہے بتائیے چھوٹا سا پدی سا جو پاکستان تھا اگرم پدی بھر کا پاکستان ہم لوگ کو آئے دن درا رہا ہے آئے دن درا نہیں رہا ہے آئے دن بم پھوڑ رہا ہے چالیس بے آدیس ہزار سینک مارے گئے ہمارے آئے دن ہمارے اوپر بم پھوڑ رہا ہے ہماری جمین کو تم نے ٹکڑوں میں بانت دیا بنگلہ دیس بنا دیا پاکستان بنا دیا ہماری جمین کو لے کر کے تم نے ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہمارے دیس میں کھایا ہمارا اگایا ہوا کھایا اور اس کے بعد دھرم کے نام پر اب یہ بتائیے دلیت ورگ جو ہے اس نے کتنے پتاڑنا سہی ہے یہاں پر لیکن آج بھی وہ ہمارا ساتھی ہے ہمارے ہردے میں پستا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا چاہے بھیم راؤں بیٹ کر جی رہے ہو لیکن یہ ان کو سممان دیا گیا اتنا ان کے اوپر پکچریں بنی ہندو مسلم بھائی 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 ہماری گئیاں کو مت مارو مت کٹو لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے چوری سے گائے کٹی انہوں نے چوری سے جو ایسا نیتا کو ووٹ دیا جنہ ٹائپ کا جنہوں نے ہمارے ہمارے دیس کیا اتنا بھومی انہوں نے کٹ کر کے لے گئے پاکستان بنا لیا دھیرے دھیرے وہ مسلم راست ہو گیا بلکل پتا ہے وہ ہندو راست ہندو راست کٹ کر کے انہوں نے مسلم راست بنا لیا بتائیے ہندو راست جو ہندوستان یہ لاہور یہ سب ہندوستان کا ہی تو حصہ ہے انہوں نے جو کٹ کر کے بنا لیا پاکستان بتائیے ہندوستان دیرے دیرے پاکستان من گیا اور پھر بولے کہ ہم دنلی بھی کچھ کریں گے تو کیا ہے یہ ہمارے دیس واسی ہو آپ چاہیے موڈی جی کو آپ ور دیجئے دیرے دیرے دھرم کے نام پر ہم لوگ اپنا ہندو تو کھو بیٹھیں گے بلکل کھو بیٹھیں گے اور پھر ہم تو کہا رہے ہیں کہ کیا بھائی رام مندر جو خدا پاٹ ہو رہا ہے دے کے تبیت گھر گھر ہو جاتی ہے ہمارا جو دھرم ہے اس میں سب کے لیے جکھا ہے سب کے لیے جاہے گائے ہو کتا ہو بلی ہو ابھی بلی آپ مار دیجئے سونے کی بلی آپ کو بنوانی پڑے گی جتنی بڑی بلی ہے یہ ہمارے یہاں کی مانتائیں تھیں مانتائیں بلی اگر آپ مار دیئے تو آپ کو سونے کی بلی بنوانی پڑے گی آپ کو پورا پروپاٹی بگ جائے گا ایسی مانتائیں ہمارے یہاں تھی گئی آپ کے خونٹے مگر مر گئی تو آپ کو گائے کے لیے پتا نہیں کتنے یہ کہ کنانے پڑے گئے یہ سب مانتائیں ہوا کرتی تھی بلی کو برام دیا جائے سانتھی اللہ جی سے بات جید بھی کر لیں سانتھی اللہ جی کو بہت بہت ڈھنوات بابا جی کیسے ہی سہیوک کرتے رہے جی ہو جی ہندوستان جی بھارت جی ہندوستان جی موڑی جی یوگی جی امیستان جی بیجی پی جی سانتھی لہت جی سری رام جی سانتھی لہت جی سانتھی لہت جی سیام سادو جی